بسم اللہ الرحمن الرحیم لِللَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ واسطے اللہ کے آسمانوں اور زمین کی ہر شئے واسطے اللہ کے ہے یعنی اللہ کی ملکیت ہے اور یہ زمین بھی اللہ کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ جوئے لَا فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِد یعنی زمین کو بھی اللہ تعالی نے مسجد بنا دیا جبکہ سابقا انبیاء علیہ السلام اپنے مقتدیوں کو اپنی امت کے لوگوں کو مساجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے لیکن سفر میں وہ ان کا طاقت یا جا نماز بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کا ہو تھا موسیٰ علیہ السلام کا وہ مسافر ان کا وہ طاقت یا جا نماز بڑی بڑی لے کر جاتے اور بچھاتے تو باری باری وہ اس پر نماز پڑھتے تو وہ ہر جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے لیکن نبی پاک کا صدقہ جو علیہ فل آرد المساجد پوری زمین کو اللہ نے مساجد بنا دیا اور مساجد اللہ کا بہت بڑا مقام ہے تو اس لیے جو آپ ایک کام کر رہے ہیں مدرسے کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کے راوی حضرت عثمان جامع القرآن ہیں عن عثمان جامع القرآن کامل الحیاء وال ایمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعالیم القرآن وآلہ مہو تم میں اچھا وہ ہے جو علم قرآن کا پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے تو اس لیے جو بھی بچے علم کا شوق رکھ رہے ہیں تو الحمدللہ اہل سنت کا جو تبلیغی جماعت ہے دعوت اسلامی ان کا شیڈول بہت اچھا ہے المقتبات المدینہ فیضان مدینہ کے نام سے ان کے کافی مدارس ہیں اور تونس شریف روٹ پر بھی بہت بڑا مدرس ہے اس لیے ایک طالب علم اپنی مرضی سے یہ نہ کہہ میں فارسی پڑھتا ہوں میں فیلان پڑھتا ہوں اس کو چاہیے کہ وہ دعوت اسلامی کے مدرسے میں داخلہ لے لے اور وہاں کا جو سلیبس ہے شیڈول ہے اس کی عمر کو دیکھیں گے اس کے مطابق ہم عمر بچے جو پڑھیں گے وہ ان کے ساتھ پڑھے گا ہم سبق ہوگا اور وہ مسلسل ایک ڈیسپلن سے اس کی پڑھائی ہوگی باگے ہم اساتح ساتح سے جس دور میں پڑھے ہیں وہ مشکلات کا دور تھا لیکن الحمدللہ اپنی اولادوں کو اور اپنے حضرت خلیفہ صاحب کو اور کاری صاحب اسمہیل کو اور ایسے لوگوں کو کاری امتیاز صاحب مولانا حنیف صاحب ایسے فاروق صاحب جو آپ کی امام ہے یعنی ان کو بھی ہم پڑھاتے رہے ہیں تو الحمدللہ میرے بیٹے بھی اب وہ نمازیں پڑھاتے ہیں جمعہ پڑھاتے ہیں لیکن کیونکہ ایک ڈیسپلن سے دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے تعلیمی بھی جیسا کہ آپ دیکھیں آپ مدرسہ بنانا چاہتے ہو یا جو بھئی بنانا چاہتا ہے تو یہ ایک اچھی کابش ہے لیکن اب جو مسجد شریف ہے وہ اپنے حدود میں ہے کچھ دکانے یا جو بڑی ہوئی ہیں وہ راستے میں رکاوٹ تو نہیں ہیں تو آپ انہی کے اوپر اور انہی میں وہ جو نقشہ آپ نے بڑھتا ہے وہ بنا دو گیا آپ انشاءاللہ ہاں اوپر جو لنٹر ڈالا جائے گا سلیب ڈالی جائے گی تو اس میں بڑے بڑے بھیم ہوگے تو اس کے ذریعے آپ اپنے کمرے اور اوپر والی منظر کو اگر وسط دینا چاہو گے تو وہ آپ کئی فوٹ آگے بڑھا ہوگے تو وہ گلی سے تو اوپر ہوگا نا لیکن وہ اس کو بڑھا سکتے اس کو بھی کیونکہ اس سے وہ بڑے بڑے بھیم ہوگے اس سے پھر وہ جو ہے نا وہ آپ کا اوپر کا محول ذرا کھلا ہو جائے گا تو وہ بنا سکتے ہو آپ باقی جو ہے وہ آپ اسی شہیڈول کے مطابق بنا رہے ہو کوئی راستے میں رکاورت تو نہیں ہے آپ دیکھیں نا حضور میاں سرکار کی مسجد ہے خان کا ہے اگر گیٹ کو دیکھا جائے وہ آگے ہے بڑا ہوا جو اب نیا بنائے یا کچھ لیکن راستہ وہ سڑک کا ہے لوگ جا رہے ہیں کوئی رکاورت تو نہیں ہے اہلِ تشینے تو اتنا تجاب اس کیا ہوا ہے کہ وہ ایک گمبت آگے بڑھائے ہوا ہے تو اب وہ بھی لوگ ایک طرف ہو کے چلے جاتے ہیں بہرحال ہم دوسرے معاملات میں تو نہیں پڑ سکتے لیکن جو بھائی اسلامی بھائی یا بزرگ یہ کام مدرسے کا کرانا چاہتا ہے اسے وہیم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ مساجد اللہ اللہ کے گھر ہیں اور ہر شہ اللہ تعالی کی ملکیت میں ہے تو اللہ کا حق زیادہ فیق ہے تو جس طرح آپ نے وہ مجھے بسجد کا نقشہ یا وہ دکانیں میں نے سب مشہدہ کی ہیں پہلے بھی دیکھا ہوا تھا آپ نے اچھی طرح اب بھی دکھایا مجھے حق و یقین ہو گیا اور جو آپ نے وہ اندیا دیا ہے اسی طرح بنائیں گے تو پھر آپ اسی ایریے میں ہی بناؤ گے لیکن اوپر والی منزل کا اگر لنٹر آپ ذرا دو فور تین فٹ بڑا دو گے تو وہ بھی جو ہے سڑاک کی رکاوٹ نہیں ہے ٹریفک چلی جائے گی ٹراک بھی نیچے سے گزر جاتے ہیں تو اس لیے آپ اوپر سے بھی کھلا کر سکتے ہو اور جو شیڈول ہے اس کے مطابق بنا سکتے ہو باقی جو بچے تعلیم اور تعلیم کا شوق رکھتے ہیں اس وقت سر دست میں نے یہ مشہدہ کیا ہے کہ اہل سولت کے بہت مدارس ہیں لیکن ڈیسپلن سے میس سسٹم اور سارا نظام قیام کرنے والے بچے بھی ہیں ایک بجے تک بھی بچے پڑھتے ہیں چھوٹی کر کے گھر آ جاتے ہیں تو وہ اس کے مطابق تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے لیکن جو بچہ پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کو وہاں داخلہ لینا چاہیے تو ڈیسپلن سے اس کی پڑھائی ہوگی اور جو اس کے ہم عمر لڑکے ہیں وہ ہم دارس ہوں گے ایک سلیبس ہوگا یعنی ایک کورس ہوگا اور اس کے مطابق تدریجاً وہ ترقی کریں گے اسی سے ان کو علم حاصل ہوگا اور کامیابی ہوگی السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ بَعْلَا عَلَيْكَ وَا صَحَابِكَ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی